جلن مت کرنا کسی سے کئی بار لوگ کسی کا بڑھتا ہوا نام دیکھ کر کے جلنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے نام کو بگاڑنا ہے کسی طرح سے اور یاد رکھنا آپ کا نام بڑھنے لگ جائے دھندھام بڑھنے لگ جائے دولت بڑھنے لگ جائے سکتی بڑھنے لگ جائے تو زیادہ بنمر ہو جانا اپنی شکتی کا درپیوگ مت کرنا کسی کو ستانے میں شکتی مت خرج کر دینا انتہا سکتیاں پناہ ایک قدرت واپس لینا شروع کر دیتی ہے سکتیاں اس کے پاس میں پرمنٹ رہتی ہیں جو اپنی شکتیوں کا صدبیوگ کرتا ہے سکتیوں کا پریوگ دوسروں کی رچھا کرنے میں کرتا ہے اس کی سکتیاں نیرن تر بڑھتی چلی جاتی ہیں جو اپنی شکتیوں کا درپیوگ کرتا ہے دوسروں کو ستانے میں شکتی خرج کرتا ہے وہ ایک دن سکت ہین ہو جاتا ہے وہ شکت ہین ہو جاتا ہے اپن تیج سمہارو آپے تینہوں لوگ ہاں کھتے کھا پھر تینہوں لوگ ہاں کھتے کھا پھر اپن تیج ہنمان چالیسہ کی چوپائی ہے دورائیے تین بار دورائیے سب محلائیں بھی کھائیں اور مسک چوپائی ہے اپنا تیج آپ پاس کون کون تیج ہے وہ تیج تم سوال نہیں پاتے تیج ہین ہو جاتے تیجسی بھی بنو تفس بھی بنو جسی بھی بنو یسس بھی بنو کیرتیوان بنو آپ کے پاس مانی کا تیج ہے درشتی کا تیج ہے آپ کے پاس میں بدھی کا تیج ہے آپ کے پاس میں شریطر کا تیج ہے آپ کے پاس میں شندر شبھاؤ کا تیج ہے اس تیج کو سبھا لو کہیں اس مایا موہ کے سنسار میں آپ کا سبھاؤ بگڑ نہ جائے بانی بگڑ نہ جائے شریطر بگڑ نہ جائے کہیں آچرن کھو نہ جائے اور کہیں آپ کی تیج سویتا چھیڑ نہ ہو جائے آپ اپن تیج سمھارو آپ حرمان چالی شاہ کہتی ہے اپنی بانی کے تیج کو بھی سمھارو آپ کی بانی یہ گالی دے دے کر کے بانی تیج ہی دھو جاتی ہے اس لئے گالیاں مت بکو کوئی پھائیدہ نہیں کتنی اسطریاں تو اپنے پتیوں کو بھی گالی دیتی ہے اور پتی سے کہتی ہیں مر گیا ناش کٹا اور گہوں کٹا اور بھوسا اٹھایا پھلتو بات پھرتی ہے کتنے پرش بھی اتنے کروڈھی ہیں اپنی پتنی کو بہت گالی دیتی ہے کوئی یاد رکھنا گالی بات جیسی پتنی ہے وہی تمہارے بھاگے میں تھی اب بس سوکار کرو جو بھی ملی ہے اُلٹا پلٹا کرتی ہے کتنے لوگ بہت پنی کما چکے ہیں ان کو بڑی بدھیمان پتنی بڑی ہے سمستار یہ سارے شکام کرتی ہے اور جن کے پنی تھوڑا کمجور ہے ان کو تھوڑا بدھو بھی ملی ہے چائے مانگتے ہیں تو گلاس میں لاکر دیتی ہے پانی مانگتے ہیں تو کپ میں لاکر دیتی ہے پتی سوچتا ہے اتنی بھی بدھی نہیں تو بتاتی ہے پینا تو ہے اور کیا کرنا ہے کپ سے پی لو کیا پھرکے بدھیمان پتی مل جائے تو سمجھو کوئی جنم کا پنی تھا بدھیمان پتنی مل جائے یہ کوئی پنی شہی ملی ہے بدھیمان بیٹا مل جائے ماباپ کا پنی ہے بدھیمان شہی مل جائے بیبیکوان شہی بہراجوان شہی گرو کا کوئی جنم کا پنی ہے اور شیوگ گرو مل جائے بہراجوان گرو تیجسیوی گرو ہوجسیوی گرو گیانی گرو دھیانی گرو سداچاری گرو جیت اندری گرو ایسا گرو جو کلیان کا کام کر دے شرو ایسا مل جائے گرو تو سمجھ لو پرب جنم کا بہت دھیر پولی تھا اس لئے ایسا گرو مل جائے اس لئے خوب پنی کماؤ تم گائے کی شیوہ کرتے ہو پنچیوں کی رچھا کرتے ہو جیو پر دیا کرتے ہو پیاسے کو پانی پلاتے ہو بھوکے کو بھوجن کھلاتے ہو عدیت کا صدکار کرتے ہو شند کا آدر کرتے ہو ستسنگ سماغم کراتے ہو یہ سب کرنے سے بہت بڑا پنی کٹھا ہوتا ہے دان کرنے سے بھی پنی ہوتا ہے کسی کے دکھ کو دور کرتے ہو تو پنڈے کٹھا ہو جاتا ہے ہمارے پاس میں ایک ماتا جی آئی ہے پچھلے گاؤں میں گولی میری چین کھو گئی ہے گلے کی چین تو میں نے ایسا پھول اٹھایا ان کے شیر پہ لگایا ہم نے کہا ماتا جی دکھی مت ہونا تو وہ اپنا بٹوہ کھولنے لگی اور بٹوہ سے سو روپے نکال کر دان دے ہم نے کہا ماتا جی چین کھو گئی اور پھر بھی سو روپے دان دے رہے ہیں بولے یہ سو روپے کی دان سے اسی پھولنے سے دوسری چین مل جائے گی ہم نے کہا آپ زیادہ دکھی نہیں ہے بولے آپ کے گھان سے دکھ نہیں ہو رہا ہے دکھ نہیں ہو رہا ہے میں نے کہا آشی بات ہے مل جائے گی چین جل جائے گی یاد رکھنا ماتاؤں بہنوں سے نمبر ڈیبیدن کروں گا جب ستسنگ میں آیا کرو سونے چاندی کے گہنے گھر میں سورچت رکھ کر کے تب آیا کرو ستسنگ میں آؤ گرو جی کی مالا پہن وہاں دکان پر ساہیت کی دکان پر گرو کی لاکٹ والی مالا بک رہی ہے کھرید لو دس دس مالا پہن لو ایک ایک مالا اور کچھ گھر والوں کو پہناؤ جا کر کے وہی شعبہ دیتا ہے اور دوسرا نبیدن ہے جب بھرو جی کو پرنام کرنے آؤ آشیر بات لینے آؤ تو لائن لمبی لگا لوں دھکہ مکہ مت کرو ایک کی پیچھے ایک باری 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 پرنام کرتے جاؤ بھرو جی کا آشیر بات لیتے جاؤ پھٹ سی ادھر سامنے نکلتے جاؤ سائیڈ سے آؤ تو سامنے نکل جاؤ ایک دوسری کو چھوو مت دھکہ مت مات گرو جی جائیں گے کہاں چاروں طرف سے آپ کی بیچ میں گھرے ہیں گردیو جا کہاں سکتے دس منٹ زیادہ لگے کا فرق کیا دھکہ نہیں مارکہ لیکن ماتوں بہنوں میں ایک بشیشتہ ہوتی یہ دھکہ مارتی بھی ہے دھکہ کھاتی بھی ہے اور تب ان کو اچھا لگتا ہے کہ دو چار دھکہ لگے بڑا اچھا لگا نہیں دھکہ مارو بھی مدھکہ کھاؤ بھی بھائی شانتی سے نیم سے آنا چاہیے گردیو کے نکٹ سے درشن کر لو جب جا بھدر جاؤ ہمارے اوپر پھول اول مٹ ڈالو رہا اہاں اوپر نہیں ڈالو رہا وہ تو پتھر کی مورتی ہوتی اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے ایسے تو میرے اوپر ڈالو بھی کوئی دودھ لاکے ڈال جاتا ہے کوئی پانی چڑھا دے کوئی بیل پتر چڑھا دے کوئی چاول ڈال دے یہ نہیں ایسا نہیں ہے گروہ جی کے سامنے ٹیبل لگا اس پر رکھ دیجئے بس ہم لے لیں گے وہاں سے سم مل جائے گا گروہ جی کو اور گروہ جی کے چرن بھی مچھو نہیں نہیں چرن نہیں چھونا ہے تو پھر گروہ جی کو ہاتھ جوڑ کر بولنا ہے ساہی بندگی مکھا جانا ہے تو کیا چھونا ہے گروہ جی کے آچرن چھو لینا ہے آچرن شندر صدح سندر چریتر اور سندر بانی اور سندر گھان یہ سب گروہ جی کا چھو لو اور چھو لو نہیں اس کو لے لو اور لے لو نہیں جیون میں اتار لو اور اتار لو بلکل گروہ کے جیسے تم بھی بڑی جاؤ جیسے گروہ جی تمہارے کبھی نہ بیڑی پیتے نہ دارو پیتے نہ پان کھاتے نہ پڑیا کھاتے نہ تمہاکھو کھاتے تم بھی سب چھوڑ دیا بس دیا ارے میرے گروہ دیو نہیں کھاتے میں کیسے کھاؤں گا آچرن لے لو گروہ جی کا آچرن اور گروہ جی کا جیان سیکھ لو دوسروں کو جیان بھی شناؤں تیجشوی بنو آپ کی بانی بھی اوجشوی ہونی چاہیے آپ راجنیتی کرتے ہو اوجشوی وقتہ بنو یہ میاؤں میاؤں بولنا جو ہے کشپون میں یہ گلی بنی تھی یہ اس سے نہ اوٹ ملے گی نہ سڑک بننے والی ہے ارے سانسد بھون میں بھی دہارنا پڑتا ہے وہاں بھی کومپٹیشن ہے ہر سانسد اپنے اپنے چھتر میں بجٹ لے جانا چاہتا ہے ہر بیدھائک اپنے اپنے چھتر میں بجٹ لے جانا چاہتا ہے آپ کا سانسد بیدھائک اگر دمکھم والا نہیں ہے تو آپ کے چھتر میں بجٹ بہت کم آئے گا وہاں بھی بولنا پڑتا ہے اور بولنا پڑتا ہے سمجھانا پڑتا ہے تو پردھان مندری بھی تھوڑا سمجھتا ہے کہ اس کو دینا چاہیے نہیں تو مچائے گا وہ خورا بات پال تو بجٹ دے گا میاو میاو کرنے کے جربت میں جنتہ کے بیچ میں بھی اوجشتری بھی بھاسن کن دوچار اس لوگ بھی بھاسن میں دوچار دوہیں بولو اور ایک دو گیت بھی گا دو ایسا لچھے دار بھاسن وہ جس بھی وقتہ بنا راجنیتی بھی کرو پورا من سے کرو راجنیتی خراب نہیں بہت اچھی چیز ہے راجنیتی میں بدھوان مہان گڑوان وفادار دیش پھکت پہنچنے چاہیے تب ہمارے پہلے پریشان ہوتے ہیں آدمی نہ کسی جاتی کا ہے نہ پاتی کا ہے نہ مجھب کا ہے آدمی تو اپنے فائدے کا ہے جہاں جس کو فائدہ ہوتا ہے وہاں لوگ اوٹ دے دیتے ہیں اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں فائدہ شکر ڈال دو چیٹیاں بولتے کیوں نہیں ہو نہیں بولوگے تو راجنیتی چلا جاؤں بولو یہی ٹھیک ہے نا یہی ٹھیک ہے راجنیتی تم کرو تم بنو منتری مکھ منتری پردھان منتری تمہیں ہی میرا آشیرات جو راجنیتی میں کام کروہے ہیں ان کو ہی میری بیاسگا دی آشیرات دے رہے ہیں ان کی برائیہ دور ہوں اچھے انسان بنے مانس مچھلی انڈا نسا سراب مرگا کھانا بند کریں ایک دم سرد ساکہ ہاری رہے اور اس بھارت دیش کو بھارت ماتا جیسے کہا جاتا ہے ماتا جیسی ہی اس کی سیوہ کرے یہ بھارت دیش مہان بنے ایسا سرنیتہ کام کرے اوجسوی وقت یسسوی بھی بنو آپ کی کرم ایسے ہونے چاہیے کہ آپ یسسوی بھی ہوں اور تپس بھی بھی بنو ہر بیٹی کو تپس بھی یہ مہلاؤں کو بھی تپس بھی بننا چاہیے یسسوی مہلہ بنو ارے تم مر جاؤ دنیا سے چلا جائے تمہارا سریح دفن ہو جائے پھر بھی گھر کے لوگ پچاس سال تک تمہارے یس کو یاد کریں کہ میری ماں میری شاسو بہت اچھی تھی راجستان میں میں ایک گاؤں میں گیا تین بہوئے آئی تینوں بیاشت گازی پر رونے دلئے کیا ہوا بولے میری شاسو مر گئے زیادہ تر بہوئے ساسو کے مرنے سے خوش ہوتی کہ اب جنجال ختم ہو پر وہ رو رہی تھی رو رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر میں نے کہا ساسو مر گئی ساسو کی پرتی تمہارا پریم نہیں مرا بولے پریم تو جندگی بھر نہیں مرے گا ماں سے بھی جادہ پتہ سے بھی جادہ بھائی سے بھی جادہ اور پتی سے بھی جادہ کھال کرنے والی مجھے نبھانے والی اور مجھے شک دینے والی میری شاسو تھی ایسی شاسو یسسوی شاسو بنو یسسوی گرو بنو اور تپس بھی بنو پریمار کے لیے سشوں کے لیے فیملی کے لیے دیس کے لیے گرام کے لیے سماج کی سیوہ کے لیے کچھ کشت سہنا پڑے کشتوں کو سہ لیے سب کے کلیان کے لیے جو کشت سہ لیتا ہے وہی تپس بھی ہوتا ہے یاد رکھنا پریمار بکھرنے نہیں پائے اس کے لیے دکھ بھی سہ لینا تو تم تپس بھی مہلا کہلاؤ گی تپس بھی مہلا